بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ طیب اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ میں چھوٹا سا تعرف کروا گئے کہ آج پروگرام میں ہم کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کی طرف بڑھتا ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ سکیں آپ سے ہم آج بات کریں گے لرننگ ٹریننگ کے حوالے سے اس کلچر کو کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے اداروں میں اور پیسے خرق کیے بغیر یہ بڑا سوال ہے میرا خیال ہے کہ اتنے ہی کافی ہے بڑھتے ہیں شاہ صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں سوال سے شاہ صاحب آپ ماشاء اللہ ایک بہت لمبا ایکسپیرینس اور اس کے اندر میں اگر ابھی کی بات کروں تو فاؤنڈر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اعزازی چیئرمن پھر الحمرہ کے چیئرمن پھر حیزر موبائل کے اعزازی چیئرمن ماشاء اللہ اتنے ادارے آپ جو ہے وہ ماشاء اللہ سنبھال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اور میں اگر دو تین اداروں جن کو میں نے بھی دیکھا جو جن کو لیڈ آپ کر رہے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ٹریننگ ڈیولپمنٹ اور لرننگ کا بڑا زبردست چاندار ہے شاہ صاحب کیسے ممکن ہو پاتا ہے اچھا دیکھئے اس میں سب سے امپورٹن چیز جو اس ادارے کے مالکان ہیں اب ادارہ یہاں پر میں واضح کرتا جاؤں کہ اس میں آپ سب سے پہلے چھوٹا سا کاروبار بھی کر رہے ہیں بے شک وہ آپ کے اندر پانچ چھے لوگ ہیں آپ جو مالک ہے اس کی مل بڑی میٹر کرنے کی اگر وہ امپورٹن سمجھتا ہے ٹریننگ کو لرننگ کو سیکھنے کو اس کو پتا ہے سیکھنے کی اہمیت کیا ہے اور یہ جو اپن مائنڈ ہونے ہیں یہ جو گروت مائنڈ سیٹ کا ورڈ بولا جا رہا ہے یہ کتنا ضروری ہے تو پھر تو یہ لانا اس کلچر کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ایک لمحہ یہاں رکھوں گا بات کو ایک نئی بات سے شروع کرنا دیکھیں جو دنیا کی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں جو بڑی ٹریننگ اکیڈمیز ہیں انسٹوشنز ہیں وہ ٹریننگ صرف کلاس روم کے ذریعے نہیں کرتے وہ ماحول بناتے ہیں جس کے ذریعے ٹریننگ ہو جاتی ہے ایک پورا ایکو سسٹم ہے ایک پورے کا پورا ایک جسے کہتے ہیں شب شباہ ہے ورڈ پورا ایک محول سیٹ ہوتا ہے اس محول میں سے گزرنے والے کی ٹریننگ خودی ہو جاتی ہے فینش پرڈکٹ آ جاتا ہے آپ کے سامنے بلکل صحیح پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر اداروں میں جائیں اداروں میں وہ کلچر ہی نظر نہیں آتا جس کلچر میں لرنگ ہوتی ہے جیسے مثال لے لیجئے کہ کلاس روم ایک خاص طرح کا محول ہوتا ہے مسجد ایک خاص طرح کا محول ہوتا ہے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک محول ہوتا ہے اس محول اس فضاء میں شامل ہو کے آپ مذہبی جگہوں پر جاتے ہیں کانا کابا جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں ایک محول ہوتا ہے اس محول میں رچ بس جاتے ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں تو آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہاں فریوز و برکات آپ کو ملتے ہیں اسی طرح بڑی امپورٹن چیز ہے اسامن صاحب کہ آپ کے ادارے میں وہ محول ہے جس کی وجہ سے سیکھا جا سکے بلکل صحیح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیکھوں اگر لیڈر ہے کسی بھی ادارے کا سربراہ ہے اگر میں سربراہ کو تین اسو میں تقسیم کروں گا وہ سیٹ ہے وہ ایچ آر مینجر ہے یا پھر وہ کہہ لیجئے کہ سی او ہے انٹائٹلڈ ہے کہ اسے ہائر کیا گیا کہ آپ سی او کے طور پر کام کریں لیڈر اگر وہ چاہتا ہی نہیں ہے اس کے مطابق اگر ذہن کھولے جائے اور لوگوں کو سپوئیر دیا جائے تو یہ ٹکتے نہیں ہیں یہ تھیوری ہے نا ہاں جی تھیوری ہے ایسا میرا نہیں کی حل ہوتا ہے یہ ہمارے فیرز ہوتے ہیں وہ انسیکیورٹی سے خدشات سے بھراو انسان ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ونڈو کھولے وہ ونڈو کھولے گا اس کو ڈر ہوگا ونڈو کھولوں گا تو ونڈو تو کھول نہیں ہوتی ہے ونڈیلیشن ونڈیلیشن کے لیے ہوا لینے کے لیے تازگی کے لیے اس کو ڈر کیا ہوگا میں ونڈو کھولوں گا اس میں سے کوئی نکل جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا کہہ لیجئے جگہ بنا لیتے ہیں ایسا ایک ماحول کریٹ کر لیتے ہیں جس میں مصبت سوچنا بھی ممکن نہیں ہوتا اب ٹریننگ لرننگ کلچر ٹریننگ لرننگ کا کلچر میں کہوں گا تین قدم ہے اگین ہم تین سٹپ رکھ لیتے ہیں کم از کم تین سٹپ سے تو کام چلائے نا بلکل صحیح ہے تین قدم ایسے کیا ہے جو اگر ہم کریں جی تو پورے کے پورے ادارے کی فضاء بدل سکتی ہم اور اگر آپ فاؤنڈیشن میں خود کیونکہ موجود ہے سر چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پر تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں ہی ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل ہسی سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے میں گیس پیکر بلانے کا رواج ڈالیں ہم ایک ایسا شخص جس کا ایک سپوئیر جس کا تجربہ جس نے زندگی کو جس نے کام کو دیکھا ہے مختلف انداز سے جس کے پاس اچیومنٹس ہیں جس نے کوئی ریزلٹ پڑیوز کی ہے جس کا تجربہ آپ کے کام آ سکتا ہے یہ کلچر دیں بلکل صحیح ایک ایسا کلچر دیں جس میں لوگ آئیں ہم میں ورڈزن لرننگ کیفے لرننگ زونز یہ مختلف بنے ہوئے ہیں آپ اپنے ادارے میں ایک جگہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی پشتی ویڈیو میں کہ آپ ایک جگہ کا نام رکھ دیں ہم یہ ہماری لرننگ کی پلیس ہے یہاں پہ گیس پیکر دیں آنا ہے اور بلکل صحیح میں کچھ ایسے بھی ادارے میں نام نہیں ہوں گا بڑے بڑے نام ہے جہاں پر میں گیا ہوں تو انہوں نے ابتدا میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے فوڈ جو کیفیٹیری ہے اسی کو ہی انہوں نے کہہ دیا پھر وقت کے لیے ٹھیک ہے کوئی بورڈ روم ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو سکتی جہاں پر بلائیں گیس پیکرز کو بلائیں آپ ہی کے فیلڈ کے جو بڑے دماغ ہیں بڑے برینز ہیں کامیاب لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کو بلائیں میں کہتا ہوں ایک ہی طرح کے بھی نہ بلائیں یہ بھی بڑا ایک مثلا ٹیک انڈسٹری کے گروہ آپ صرف ٹیکنیکل لوگ ہی بلاتے رہیں گے ہمیشہ ٹیکنیکل 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 تو جو سارے دماغ ہیں موجود ہمین ریسورٹس وہ خوشک ہو جائیں گے بیچارے وہ درائنس آ جائے گی آپ ایک ورائیٹی بلائیں اس میں بیہیوئر کا بندہ بلائیں اس میں اٹیچوٹ کا بندہ بلائیں اس میں ٹیبل مینرز کا بندہ بلائیں اس میں کمیونکیشن کا بندہ بلائیں پرفیشنن کمیونکیشن سکھائیں ان کو یہ جو آج کا جنڈر باعثیز کی بہت ہو رہی ہے اس میں کوئی بات کریں کوئی قانون کی بات کریں کوئی نہیں بات کریں تو ہوگا کیا کہ آپ کے ادارے میں اس گیس سپیکر کی وجہ سے ایک نئی فضاء بنے گی اچھا آپ کو ویسے بھی بتاؤں گیس سپیکر گیسٹ ہے نا گیسٹ سپیکر جب آپ کسی گیسٹ کو ریسیو کرتے تو پروٹوکولز ہیں ایسے ہی ہے ایک آپ کی ٹین کے لوگ آپ سب کچھ نیا سیکھیں گے اچھا کہیوں کہ ہاں یہ رواج ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ریسیو کیسے کرنا ہے اٹینڈ کیسے کرنا ہے رخصت کیسے کرنا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں تھوڑا میری ویڈیوز وائلڈ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نام دیا شناخ دی تو لہور میں ایک یونسٹری کا نام میں ضرور دوں گا پروٹ یونسٹری ہے لیکن میں نام ضرور دوں گا اور ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں سپیریئر جن کے ہاں گیس سپیکر کی جو ریسپیکٹ اور گریس میں نے دیکھی ہے میں نے کسی انسٹری میں نہیں دیکھی یعنی وہاں پھولوں کا بکے بیس ٹیم میمبرز ان کی پریزنٹیشن ان کا رسیب کرنا ان کا کلاس روم تک لانا ان کا رخصت کرنا یہ کریڈٹ جاتا ہے چھوڑری عبدالنمان صاحب کو انہوں نے اس کلچر کو انشور کیا اور کسی زمانے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں میں خود گواں ہوں جتنا گیس سپیکر اس اننسٹری نے بلایا شاہد کسی اننسٹری نے بلایا اور Phantom سائنٹس بلایا جا رہے ہیں columnist بلایا جا رہے ہیں anchors بلایا جا رہے ہیں religious scholar بلایا جا رہے ہیں ہر طرح کے لوگ لکھنے پڑھنے والے لوگ اس اننسٹری میں جاتے تھے اور بچوں سے باتچیت کرتے تھے اب ہوتا کیا ہے جب ایک مختلف طرح کا بندہ آ کے بات کرتا ہے تو ہماری ٹیم کا دماغ سوچتا ہے سوچنے سمجھنے والی ٹیم جو ہے سر وہ ڈیویلپمنٹ کرتی ہے وہ انویٹیو آئیڈیاز لے کر آتی ہے اور بزنس گروہ کرتی ہے نیا سوچتے ہیں ایک لگے بندے مشین کی طرح ریبورٹ کی طرح کام کرنے والے میں اس کو نکام مانتا ہوں ادارے کو بھی نکام مانتا ہوں اس ٹیم کو بھی نکام مانتا ہوں لیڈر تو بالکل فلوک نکام بڑا لیڈر وہ ہے جو ٹیم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو قائم رکھتا ہے تاکہ وہ خود موجود نہ ہو اور پرابلم سامنے آ جائے تو وہ کسی سلیشن کی طرح دیکھیں جو سوچتا ہے وہ سلیشن ڈھونڈے گا سوچنے والے کے پاس سلیشن آ جاتے ہیں لیکن جو سوچتا ہی نہیں ہے اس نے کہا نی جی بوس آئیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو جواب ملے گا آپ کو پرابلم دیں ان کو کوئی چیلنج دیں کسی بھی سسٹم میں جا کے انہیں کہیں جی اگر یہ پرابلم آجا آپ کیا کریں گے وہ سارے کے سارے چہرے ساٹھ ستر کے جو ہے وہ بوس کی طرف دیکھیں گے یہ بتائیں گے اگر آپ نے سارے کے سارے برڈنز خود ہی لیے ہوئے یعنی بوس نے بھی یہ کلچر رکھا ہوا ہے یہ کلچر ہے یہ کلچر ہے یعنی ایک کہہ لیجیے مایکرو مینجمنٹ پر پورا ایک ہمارا سیشن بنتا ہے کچھ بوسز کو کچھ سینئرز کو عادت ہوتی ہے وہ مایکرو مینجمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس مایکرو مینجمنٹ میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ادارے میں سسٹم نہیں بنایا سسٹم نہیں بنایا پھر سیٹ کلچر ہوا سیٹ کلچر ہے کومن ہے یہ بڑا کومن ہے یہاں پر تو آپ کو سو کالڈ سسٹم بنے کی پیچھے بھی ایک سیٹ نظر آئے گا یہاں پر جو کلیم کرتے ہیں ہم نے اپنے سو سال کے ویجن سیٹ کیا میں کہیں ادارے ہیں نام بھی لوگا مائنڈ کر جائیں مالکان ہمارا جی ویجن فلانے ٹرینر نے فلانے بندے نے آکے سو سال کا فیملی ویجن سیٹ کر دیا کھیے تھے کٹا اوٹھے کھتے نے ادھر کے ادھری ہیں یقین کریں اس میں کوئی ویجن والی بات نظر نہیں آتی وہ صرف ایک کاسمیٹک ہے جو ایک فارمیلٹی دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے بتانے کے لیے بڑی مزیدار بات ہے کہ وہی ہے ہنڈر یرز ویجن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے سسٹم کوئی نہیں ہے سسٹم کی اصل میں وہ سیٹ ہی ہے اس کا نام منہ نے سسٹم رکھا ہوئے اچھا اب آ جاتے ہیں پہلی چیز تو ہوگی سر کہ آپ گیس پیکر گیس پیکر انکریش کریں اس سے آپ کو ریسیو کرنا آپ کی پی آر بڑھے گی اچھا آپ گوھر کیجئے جو گیس پیکر ہوتا ہے نا وہ آپ کے ادارے کا برینڈ ایمبیسٹر بنتا ہے وہ جا کے باہر کی دنیا کو بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں گیا تھا اور باہر نکل کے پھر وہ بتاتا ہے دنیا کو کہ یار یہاں پر تو کمال ہے یار بڑے ایسے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے جب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آئے ہیں فیزیکل ہی آئے ہیں انہوں نے یہاں کوئی سیشن اٹینڈ کیا انہوں نے ڈیلیور کرنے آئے ہیں یہاں آکے بات چیت کرنی ہے انہوں نے یا کسی کتاب کی تقریبیں انہوں نے بات انہوں نے فیڈبیک دیا انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم تو حیران ہوگے ہیں کہ یہ ادارہ اتنا کچھ کر رہے ہیں یہ اتنا کام کر رہے ہیں اور اتنا منظم ہے اتنا ساپ ستر ہے اتنا اچھا آپ نے منٹین کیا ہوا ہے اب یہ کیا ہے یہ برینڈ امبیسٹر بن گیا ہوا بلکل ایسی وہ اس محبت کی وجہ سے لیکن جس طرح آپ نے ریسیب کیا ہے جس طرح رخصت کیا ہے جو لب آپ نے دیا ہے جو آپ کا اخلاق تھا وہ لے کر جا رہے ہیں یاد لے کر جا رہے ہیں اور وہ دس بندوں سے شیئر کرے گا آگے نیچرل ہے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا آپ جانتے ہیں میں بڑا خلاف ہوں اس چیز کے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کو بتائیں یعنی جو ایک کہہ رہا ہوتا ہے نا دکاندار کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سودہ سلف پسند ہے تو دوسروں کو بتائیں اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے اس میں شک ہوتا ہے اگر آپ کو یقین ہے یار یہ ٹھیک ہے سبر کریں ذرا انتظار کریں آپ کا پروڈکٹ آپ کی سرویس خود با خود مارکیٹنگ بن جائے گی تو دوسروں تک پہنچ جانا اچھا آپ کو ایک اور بڑی مزے کی باب دوں جو اچھے ادارے ہیں نا اچھے اداروں کی طرف سارا نیا بچہ جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے وہ کیوں دیکھتا ہے کلچر کی ویسے دیکھتا ہے ان کو وہ لکریٹیو کا جو ورڈ ہے اس میں کئی چیزیں میٹیریل گینز تو اچھی لگتی ہیں لیکن یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں ایک کلچر ہے وہاں ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں سیکھتے ہیں گروہ کرتے ہیں پہلا سٹیپ دوسری دوسرا کرنے والا کام اسامہ صاحب دوسرا کام یہ ہے کہ وہاں پر آپ مفت و مفت آئیڈیا جی ٹین کو ایک ہفتہ پہلے بتائیں کہ فلانے دن ہم بیٹھیں گے only for 30 minutes اور 40 minutes اور ایک کتاب پر discussion کریں سب پر پیروکی ہیں جو بقائدگی سے الحمدللہ آفدنی چاہ فاؤنڈیشن میں ہوتی ہے اور کیا کمال لرنگ ہوتی ہے ہر ہفتے میں صرف 30 minutes ساری ٹیم بیٹھ جاتی ہے ہر بندہ اپنی input دیتا ہے بے شک کہ وہ ایک جملہ ہی اس میں سے پڑھ کے آئے PDF کتاب کی دے دی جاتی ہے اس کتاب پہ جو دنیا میں ویڈیوز ہیں جو اس پہ podcast ہیں جو اس پہ آڈیوز پڑھیں ہیں اس کے لنکس بھی دے دی جاتے ہیں ایک ہفتہ پہلے یار سیکھو learn کرو نئی بات کرو بس میں چاہتا تھا کہ میری ٹین میں چینج جو تبدیلی آتی ہے اس کو قبول کرنا اور چینج لور ہوں یہ دو چیزیں میں چاہتا تھا یہ میری وشتی میں لاکھ سمجھاتا ہوں سامو صاحب سپینسر جانسر سے اچھا نہیں سمجھا سکتا کیونکہ اس نے بہت اچھی کتاب کسی زمانے میں لکھ دی who move my cheese اب وہ کتاب اتنی کمال کی کتاب ہے کہ ہمارے جو کورپرٹ کے گروز ہیں جو انہوں نے اتنا اتنا شر صرف کیا وہ کہتے ہیں اس سے اچھی کتاب نہیں ہو سکتی کہ جو تبدیلی کو پسند کرتا ہے تبدیلی کو قبول کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے جو تبدیلی کو قبول نہیں کرتا وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے جیسے ہی محول ہو پہلے جیسے ہی حالات ہو تو دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے ہماری زندگییں بدل رہی ہیں ایسے ہی ہے کمفرٹ لون میں بیٹھ گئے رہا آپ آپ کے ملک میں کیا چیلنج ہے جی ملک میں ایک بڑی تبدیلی آنا چاہتی ہے یہ سمجھے ذراعبات کو بڑی تبدیلی یہ کوئی میں کسی پارٹی کے بھی آپ پہ نہیں کہہ رہا ایک ایبزرویشن سے بتا رہا ہوں جب اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوتا ہے تو کوئی تبدیلی ہے جو آنا چاہ رہی ہے اس کے مہرے اس کے سورس اس کے ماخذ کیا ہیں وہ چھوڑے ہیں تبدیلی آنا چاہ رہی ہے ہم نہیں چاہ رہے آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ وہ خیر کی تبدیلی ہو یہ ملک مضبوط ہو جائے کیا سمجھائی تو اگر کسی بھی طرح کی تبدیلی سے کچھ پروڈکٹیوٹی بنتی ہے اچھی بات ہے تو میں نے کہا کیا جی کتاب رکھ دی میں نے کہا جی آہو مو میں چیز پہ سپینسر جانسر کی کتاب پہ آپ خود ہی بیٹھ کے ڈسکرشن کریں تو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ایک سی او چاہ رہا ہے جو مالک چاہ رہا ہے جو چیئرمنٹ جا رہا ہے کہ یہ بولیں یہ سوچیں ذرا جب آپ نے ریلیمنٹ کتاب دیکھے ڈسکرشن کروا دی تو ہر ایک یہ مو سے خود ہی نکر رہا ہے ہر کوئی خود ہی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چینج جو ہے وہ اور وہ امپلیمنٹ کرتا ہے خود پہ کیونکہ چیزیں آپ کے رہ جاتی ہیں یہ بڑی امپورٹن چیزیں کہ آپ نے کوئی بھی جملہ بولا ہے یا سنا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے آپ میں بڑا ہوا آہستہ آہستہ اس کے اثرات آتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اثرات نہ آئیں یہ دوسری ایکٹیوٹی ہوگی تیسرا کام جو ہے ساما صاحب وہ بڑا سمبل سا وہ کیا ہے کہ آپ ایک نیا کام کریں وہ نیا کام یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے جو بیسٹ ہے اسے کہیں وہ بتائیں وہ بیسٹ کیوں ہے باہر سے کیوں بلانا آپ کی ہیزیٹیشن ہے جی ہم باہر سے کیسے بلائیں سر اپنے اندر سے کسی مندے کو کھڑا کریں پریزنٹیشن سکلز پریزنٹ کرنے کی سکلز بڑھیں گی شاندار ایک ایکٹیوٹی ایک ہفتے میں ایک ایکٹیوٹی رکھیں نہ بار بار کریں ہر مہینے میں چار آپ کے ایمپلائیز ایسی ہوں جو بیٹھے اور کہانی سنائیں کہ یار یہ میں اچھا پرفارم کیسے کر رہا ہوں میرے نظریات کیا ہیں میرے میٹا مارڈلز کیا ہیں میرا جو ہے وہ سوچنے کا عمل وہ کیا ہے میرا نظریہ کیا ہے میں زندگی کو کیسے لیتا ہوں یا میں ان مسئلوں کو حل کیسے کر لیتا ہوں یہ میری اپروچ ٹو ورڈ لائف کیا ہے بلکل صحیح اس کو ایتر ایڈنٹیفائی کرے گا دیکھیں میرا ماننا ہے ابتدا میں نا تو آپ اعلان کر دیں کہ جو آنا چاہتا ہے اچھا ہیسٹیشن ہوگی یاد رکھیں کولیگز کے ساتھ بڑی ہیسٹیشن ہوتی ہے ہیسٹیشن ہوگی آپ انکریج کریں یا نومینٹ کر دیں اگر کوئی نہیں آتا تو آپ نومینٹ کریں اور یہ ڈیفرنٹ بندہ ہے یہ بتائے اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمبرہ میں جو میرا وقت گوز رہا ہے پچھلا وہاں جا کے مجھے پتا لگا ٹریننگ اور لرننگ کا کلچر ہے ہی نہیں حالانکہ وہ عدب فنون لطیفہ اور ان چیزوں سے جڑا ادار ہے ٹریننگ کا کلچر کوئی نہیں ہے بیجتے ہی نہیں ہے کوئی سسٹم بھی نہیں بنا ہوا تھا تو میں نے شروع میں ہی فیصلہ کر لیا کہ میرے آفس کے ساتھ جو بورڈ روم ہے بڑا بورڈ روم ہے ٹھیک ہے جی اور میٹنگ روم ہے میں نے ڈیکلیر کیا میں نے کہا جی یہ ہمارا ٹریننگ روم ہوگا یہ یہاں پر ہی لوگ آئیں گے اور آکے بات کریں گے آپ جانتے ہیں ہم جو گیس سپیکرز رہے ہیں یا سپیکرز ہیں یا ٹرینرز ہیں ہمارا ایک بڑا ٹرائب ہے جی اور بڑی حیاد آ رہی ہے ایسے میں نے تو اسام بھائی آپ مانے کہ اپنے تعلق بچائے ہیں ہمیشہ محبتیں کی ہیں محبتیں وصول کی ہیں ایسے یہ کوئی شکل وہ درجنوں میں ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ سرف کیا ہے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال کی دوستی ہے آج سکھ چلتی جا رہی ہے تو میں ان کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے بھی یہاں دیکھیں میں آپ کو نمبر دیتا ہوں پی آر یہ صاحب جو ہیں وہ اس ادارے میں موجود ہے اور ایچ آر کو ہیڈ کر رہے ہیں یا کسی شعبے کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ ان کو میرے ریفرنس سے بلائیں وہ ضرور آئیں گے لوگ کشی کے ساتھ آتے ہیں ان کی ریکارڈنگز ہم کر کے اپلوڈ کرتے ہیں لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ وہاں پر یہ کل جاتا ہے اور دوسرا ساتھ میں نے یہ تیسری بات بھی کہہ دی کہ ہم لازمی یہ کریں گے کہ وہیں کے امپلائز جو رہ چکے ہیں کبھی ماضی میں یا جو ہیں اور بہتر ہیں ان کے ذریعے کچھ پریزنٹیشنز ہوں وہ بتائیں جی کہ میرا سوچنے کا انداز کیا ہے میں زندگی کی کھڑکی میں سے ونڈو میں سے لائف کو کیسے دیکھتا ہوں اور مجھے کیا لگتا ہے زندگی کیا ہے یا میرے لیے پرفیشن کیا ہے یا میرے لیے ادارہ کیا ہے اچھا اس سے ایک آنرشپ بھی جب آپ موں سے کچھ بولتے ہیں آپ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اظہار بڑا کم ہے شکر گزاری بڑی کم ہے سر موقع دے نا دوسروں کو آنرشپ کا موقع دے وہ موں سے کہیں ان کے موں سے کہلوائیں کہ یار یہ میں آن کرتا ہوں اس ادارے نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے میں نے یہاں سے بڑا کچھ سیکھا ایک اور بھی ایکٹیوٹی ہو سکتی تین تو ہو چکی ہیں چار ہی کر لیں یہ سر جو تیسری ہے نا سوری آپ اس پہ بات کریں جو تیسری ایکٹیوٹی آپ نے ابھی جو بتائی گئے نا کہ آپ کے لوگ آپ میں سے اٹھ کے جو ہے وہ بات کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیٹ بڑا اچھا کلی کر سکتے ہیں بہت ریلیٹ اچھا کر سکتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے نا اور یہ کامیاب ہو رہا ہے اس طرح سے ہے چوتھا پوائنٹ سر چوتھا پوائنٹ جو ہے نا سر وہ ہے کہ ہر مہینے یہ ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے کچھ لوگ نومینٹ کیے جائیں یا سب کے سب بھی کریں کہ میں نے اس مہینے میری گروت کیا ہوئی ہے میری لرننگ گروت کیا ہوئی ہے سر دیکھیں جب آپ نے کوئی مائل سٹونز ہی نہیں رکھے ہوئے یہ ڈسکیشن ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے یہ مہینہ ختم ہونے والا مارچ کا میں آپ سب سے پوچھوں گا فاصلہ تیہ کر رہے ہیں اور کہیں پہ لکھا ہوا نہیں آرہا اتنا فاصلہ تیہ ہو گیا پتہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کو پوچھے کہ کتنا فاصلہ تیہ ہو گیا یا کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ گوگل میپ پہ بار بار دیکھیں گے آپ سائٹ پہ بورڈ ڈونڈیں گے تو مہینے بعد آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی رکھیں جس میں سب پارٹسپیٹ کرنے یعنی حال ہے سب کوئی کرنا چاہیے کہ سب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ایک گپ شاپ ہو جائے چائے ہو جائے اور سب بتائیں کہ میری اس مہینے لرننگ یہ ہے یا میں نے اس مہینے نیا یہ سوچا یا میں نے یہ سیکھا ایک دفعہ میں یہ بات اس لیے کوٹ کرنا چاہوں گا پاکستان میں بڑا ٹیکسٹائل یونٹ مجھے وہاں صرف کرنے کا مقاملہ چار پانچ سال میں نے وہاں صرف کیا ایس کنسلٹنٹ اور ٹرینر کے طور پر بہت بڑا ٹیکسٹائل یونٹ ہے تو میں نے وہاں یہ کلچر دیا وہ بڑا حیران کن ایک تبدیلی آئی کہ ٹیم جو بیٹھی ہوتی تھی میرے پاس جن کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوتا تھا ان کو میں کہتا تھا کہ آپ اپنے سینئر کو کال کریں جس سے کوئی سیکھا ہے وہ شکریہ دا کریں آہا واہ واہ یار حیران کن حد تک ادھر بیٹھے وہ فون نکالتے تھے اور کال کرتے تھے فیکٹری میں موجود کسی سینئر کو جس سے کوئی سیکھا ہے جس نے کبھی جب وہ نئے نئے آئے تھے تو ہیلپ کی تھی جس نے سمجھایا تھا یار ایسے کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ مشین اس طرح ہے یہ ادارہ اس طرح ہے ہمن ریسورس اس طرح ہے اس ادارے کے ایشوز یہ ہیں اور اس کا شکریہ دا کریں شروع میں تو ان کو یقین نہیں آتا تھا جس کو کال کی ہوتی تھی بعد میں ان کو یقین آتا تھا کہ یار یہ تو ایک بڑا دیکھیں نا ایک کسی کے چہرے پر مسکرہت آنا کسی کا خوش ہونا کسی کو یہ محسوس کروانا کہ یار آئی اک نالج میں ایڈمنٹ کرتا ہوں اور وہ جونئر بھی ہو سکتا ہے جونئر بھی ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے کلیگ ہو سکتا ہے جس سے آپ نے کوئی سیکھا ہے دیکھیں میں یہ آپ آخری بات آج کی کہہ دوں اسامہ صاحب شکر گزاری ایک روئیہ ہے یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ بس ایک ٹائم ہے شکر گزاری ایک پوری اپروچ ہے لائف کی پوری کی پوری لائف کے یہ دہاتہ کی ہوئی اپروچ ہے جس کا نام ہے تینک فولنس شکر گزاری عسان مندی کے جذبے میں رہنا اس سے آدزی بھی رہتی ہے سیکھتے بھی رہتے ہیں آپ کے روابط بھی اچھے رہتے ہیں میں سچ بتاؤں آپ کی برکت بھی قائم رہتی ہے یہ جو زندگی میں برکت کا ہونا ہے یہ اشیاء کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے جتنی برزی چیزیں ہیں اگر برکت کوئی نہیں ہے تو چیزوں کے ہوتے ہوئے خوشی کوئی نہیں ملنے جو ہے اگر اس سے خوشی مل رہی ہے سکون مل رہا ہے یہ سائن ہے برکت ہے بلکل صحیح ہے بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب میرا کہل ہے کہ اگلا ہم ٹاپک ریٹینشن پر بھی رکھیں لرننگ اینڈ ٹریننگ سے ریٹینشن جڑی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں یا میری گروہت ہو رہی ہے بہت کچھ آج بھی سیکھنے کا موقع ملا ساس کا جو چار پوائنٹس رسک میں گیس سپیکر کو بلوانا اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آرہا آپ کا کوئی آپ کو کوئی ٹرینر ہائر نہیں کرنا پڑنا کوئی آپ کو ہال بہر ہال آپ کی اپنے ادارے کی اندر آپ کو یہ سارا کچھ کرنا ہے آپ نے اس میں صرف ایک گیس سپیکر کو بلانا ہے اس کے زندگی کے تجربات اپنے کام کے تجربات آپ نے یہ اس سے سیکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بک ڈسکیشن رکھنی ہے ویک میں ایک اچھی کتاب جس سے آپ سیکھ سکے وہ آپ نے رکھنی ہے نمبر تھری آپ نے جناب جو آپ میں سے بیسٹ ہے اس کو آپ نے کھڑا کرنا ہے سامنے وہ پریزنٹ کرے گا اور وہ بیان کرے گا اور چوتھا پوائنٹ جو شاہ صاحب نے دیا وہ یہ تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کی گروت کیا ہوئی اس مہینے کے اندر آپ کی لرننگ کیا ہوئی اس مہینے کے اندر وہ آپ نے اپنے کلیگز کے ساتھ سکیئر کرنا ہے یہ ادارے کے اندر رہتے ہوئے سارا کچھ ہے انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے پاس اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے شاہ صاحب سے بہت کوئی سیکھا ہوگا آپ آج کے اس سیشن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ